موسیقی دکھایا ہے اس کے چنائیوں کا کام اس کے کولم کا کام اس کے شورٹ پیٹیوں کا کام اس کے پیٹی جالی کا کام اس کے ٹینک کا کام تو آج ماشاءاللہ ہماری محنت جو ہے وہ ٹھکانے لگنے جاری ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سہی کہ یہ سوقت مشیم اور ان کا جو ہے وہ گینگ آ چکا ہے اور ساتھ میں بختی جو ہمارے ساتھ میں جو ہمارے شیٹرنگ والے ہیں وہ بھی آ چکے ہیں ساتھ میں ہمارا الیکٹریشن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بائٹ پہ ابھی جار ہے سمان لینے الیکٹریشن بھی آ چکا ہے اور ہماری لیبر بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے کہ کہتے ہیں الحمدللہ پوری ٹیم اس وقت پورا میکنزم اس وقت الحمدللہ اپنی جگہ پہ سیٹ ہونا جا رہا ہے تو ماشاءاللہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لبو لب آپ یہ جیڈی سی کی ڈیلیسیس کی ویلڈنگ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ یہ ہماری ہائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے گھر کے سٹرکچر کی الائیمنٹ وغیرہ بھی آپ فرنٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس میں تین کولم گیٹ کے لگیں گے اور چھجہ لگے گا تو یہ کتنا خوبصورت ہے کہ سٹرکچر آپ کے سامنے اپنے آپ کو ایکزیویٹ کرے گا اور شو آف کرے گا تو ہی چلتے ہیں چھت پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں چھت پہ سریعے کے کام کس طریقے سے ہوا ہوا ہے کیونکہ ابھی یہ بھرائی ہو جائے گی سب چھپ جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیڈھی ہیں اپنے اندر دو فٹ کے ہم نے پائے بنا کے نیچے اتاری ہوئی ہے اور سیڈھیوں کا جار ہم نے بارہ ایم ایم اور پھر ہی ایٹ سے ہم نے لگایا ہے تو یہ آپ دیکھیں تو یہ اس کے اوپر رکھو بھلے اچھا یہ دیکھیں یہ بڑی مشکل ہوتی ہے چھڑنے اتارنے کیونکہ ابھی جو ہے نا یہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اندر پروسس ہے اور تھوڑا رکھڑیاں پٹے بٹے گر جاتے ہیں چلیں میرے ساتھ چلیں آپ بھی مشکت اٹھائیے تھوڑی سی تھوڑی سی مشکت اٹھالیجئے تھوڑی سی میرے ساتھ رہیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ اوپر چڑنا اتارنا اس طرح کی اندر پروسس کنڈیشن میں یہ دیکھ سکتے ہیں لائٹ باکس یہاں پہ بھی دیا ہوا ہے ہم نے ٹھیک ہے ویورز اور یہ لائٹ آپ کی اوپر سے آ رہی ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری تیاری پوری اس وقت اپنی زور و شور سے ہے الحمدللہ یہ ہم آگا ہیں اپنی ایک سو بیز گز کی چھتکے اوپر آٹھ ٹپل بن زیرو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری شافٹیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے جی یہاں تک ہیں پھر اس کے بعد سینٹر میں یہ شافٹیں چل رہی ہیں چھجے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شافٹیں چل رہی ہیں تو الحمدللہ کام آپ دیکھ سکتے ہیں جال دیکھ سکتے ہیں سریعہ دیکھ سکتے ہیں سارا یہ ڈی فارم سریعہ ہے مغل کا سریعہ ہے ویورس اور یہ سب کنیکشن ہم نے جو ہے وہ دیئے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کام دیکھیں کام کا میعار دیکھیں پوری لائٹ باکس دیئے ہیں یہ جائنگوں میری ہے وہ چھجہ ہے ہر طرف سے پراپر طریقے سے ہم نے اپنی کوشش کری ہے کسی کسیم کی کوئی قصر یا کوئی چیز نہ رہ جائے عوامی نقشے کا یہ پروڈیکٹ ویورس میرا اور عوامی نقشے پہ اوپر جو ہے وہ ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے عوامی نقشے کے اندر جو آلٹریشن ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت انداز اچھے انداز سے ہو جاتی ہے اور جیسا چاہیں ویسا چاہیں آپ اس کو بینش کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری طرح سے پوری بھٹی ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ بوکس سائیڈ میں لگایا ہے کیونکہ جب یہ سٹور بھر جاتا ہے تو پھر دو چھتنی جب بھر جاتی ہیں تو پھر لائٹ سینٹر میں ہونا ضروری ہے اس وقت ہم نے یہاں پہ سینٹر کی وجہ ہم نے گیٹ کے اوپر دیئے تاکہ روشنی سٹور میں جائے یہ ڈک ایریا ہے آٹ فٹ کا چھجہ نکال دیا ہم نے ڈیڑھ فٹ کا تو یہ اس وقت ماشاءاللہ سے آپ کام ہے میرا تیروا پروجیکٹ اپنی تکمیل پہ جا رہا ہے اس پروجیکٹ کا جو میرے ساتھ کانٹریکٹ تھا وہ صرف اسٹریکچر کا کانٹریکٹ ہے آگے کا ابھی مالک ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا کرنا ہے اس کو فائنلائز کی طرف گریس ٹریکٹر کی طرف لے کے جائیں گے یا پھر اس کو جو ہے یہ لوگ ابھی روکیں گے کچھ آئیڈیا نہیں کچھ نہیں پتہ مالکوں کا ہوتا کہ مالک جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کیا ان کی نید ہوتی ہے کیونکہ جیب ان کی ہے پیشہ ان کا ہے پلاؤٹ ان کا ہے پلاننگ ان کی ہے ہم تو صرف ایکزیوٹ کرنے والے ایکزیکیوٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور ایکزیکیوٹ ہم کرتے ہیں جب ہمیں آگے سے گو ایڈ ملتا ہے یہ بہت پیارا بلوک ہے یہ یہاں پہ بہت تیسی دو ڈبلومنٹ ہو چکی ہے اس وقت اور یہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ شیڈ دیکھ رہے ہیں یہ بسیکلی پمپ ہے وارٹر پمپ اور یہی بہت بڑا ٹینک ہے یہاں پر یہ ٹینک نمبر ون کہلاتا ہے وارٹر بورٹ کے سارے کنیکشن ہی پر راکے گرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ پانی سپلائی ہوتا ہے تمام بلوکوں کو اور اٹلیس جو ہے وہ کم کم یہ آپ کا گولڈ بلوک جو ہے یہ آپ کا وارٹر لائن سے کنیک کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں یہی پمپ آپ کا پریشر پھکتا ہے آپ کا ٹینک نمبر 2 کی طرف اور ٹینک نمبر 2 جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے ٹینک نمبر 3 اور علاٹیز اوڈ بلوک اوڈ ایکسٹینچن ایڈکیٹیو بلوک سپیریئر اوورسیز تو ویورس جن کے اپلوٹس ہیں وہ لوگ یہاں پر آئے آکے کنسٹیکشن کریں اچھا یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ پیچھے اسکول تھا یہ کنسیل بیم دے دیا ہے ویورس یہاں پر ہم نے کنسیل بیم دے دیا ہے دردد سینچی کے اوپر رنگ لگا کر وقاعدہ طور پر تو یہ پیچھے اسکول تھا اسکول کی بھی چھت لگ گئی ہے کیونکہ اسکول کی چھت لگ گئی تھی ان کا کام پروپر ہو جائے پھر ہم اپنا کام بھی پروپر کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ اسکول کی چھتن کی لگی ہوئی ہے اور یہ ڈیلیسز سینٹر ہے بہت اچھا بلوک ہے اوورسیز بلوک ہے سامنے میرے پوزٹ اور یہ ویلاز بنے میں گھر بنے میں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہ بلوک ہے یہاں پر اسکول کا یہ کام ہو رہا ہے جو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جو لوگ مجھ سے کام کروانا چاہتے ہیں ویڈا اوڑی نہیں ہسی تیشن مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے دفتر پر وزٹ کریں سامنے بیٹھ کے جو کوٹیشن لینا چاہتے ہیں جو کام کروانا چاہتے ہیں اس کا ریٹ آپ مجھ سے ڈن کریں انشاءاللہ کام میں آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی جو کام میں کر کے دے رہا ہوں جو میرا سٹینڈرڈ ہے یا جو میرا میعار ہے اسی میعار کے اندر انشاءاللہ میں آپ کے میعار کے مطابق اس کو مرچ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگ دل دماغ مطمئن ہو کیونکہ یہ گھر بن رہا ہے کسی کا اور یہ ایک بار بار پھر یہ بار بار نہیں بنتا ہے تو اس وجہ سے ویورس کے جو آپ کی خواہش ہے تاکہ آپ کسی سائیکولوجی کسی سائیکو میں نہ رہے ہیں آپ یعنی کسی پرشانی میں نہ رہ گئے یار میں نے ٹھیک کہ دار کوئی یوں کہا تو اس نے یوں کر دیا ایسا نہیں جس طرح آپ چاہیں گے اسی طریقے سے ایس پر یور ریکوائیٹمنٹ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کام کر کے دوں گا میں محمد افانش ہے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ